موسیقی اپنے بھائی نواز شریف صاحب کے مقابلے پر نہیں آئیں گے البتہ اپنا جو موقف ہے وہ بڑے کھلے انداز میں پیش کریں گے شباز شریف صاحب آج کیا کرنے جا رہے ہیں کونسا اعلان ان کی طرف سے متوقع ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں حکومت کی اور حکومتی ترجمانوں کی جو ایسا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس سے لوگوں کے زخموں کے اوپر نمک نہ ڈلے کوئی نمک پاشی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور آج ب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر عمل درامت شروع ہوا اور آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیٹرول ایک سو بیس روپے لٹر پر جا پہنچا ہے اور آج ہی کے دن وزیر آزم کے معاونے خضوصی جناب شباز گل صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور اس ٹویٹ کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر دودھ اور شہد کی نیریں بے رہی ہیں اور یہاں پر ہر ایک چیز لیونگز بہت ز دستی ہو چکے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اس ٹویٹ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے تمام ملکوں میں رہنے کے اخراجات کے حوالے سے پاکستان سستہ ترین ملک ہے اس ٹیڈی میں گھر کے قرائے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں بجلی گیس کے بل ہیں ٹیکس ریٹ ہے سید کی سے اُلتے ہیں ان تمام چیزوں کا تقابلی جائزہ لیا گیا اور جس سے ثابت ہوا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اور اس انڈیکس کے اندر بقول ان کے کہ پاکستان پندرہو نمبر پر ہے یعنی پاکستان کے اندر مہنگائی نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان میں زندگی گزارنا نہائیت آسان ہے گھر پہ قرائے بہت گھر کے قرائے بہت زیادہ معمولی ہیں کھانے پینے کی اشیاء کی تو کوئی قیمت ایسی ہے ہی نہیں کہ جو لوگوں کے لیے اس کے لیے بوجھ محسوس ہو اور پیٹرول لینا تو بالکل یہ آسان گام ہے جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آج پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ایک سو بیس روپے پر لٹر پیٹرول فروخت کی اگائی ہے ٹویٹ اب اپنی سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز گل صاحب نے یہ جو انڈیکس ہے یہ شیئر تو کر دیا لیکن اس کی ڈیٹیلز کو جانے بغیر انہوں نے یہ ٹویٹ شیئر کر دیا کیونکہ یہ ٹویٹ ہے ٹریول کے حوالے سے یعنی سیاحت کے حوالے سے اور یہ جو تنظیم ہے یعنی کہ یہ جو ادارہ ہے جو یہ والے انڈیکسز جاری کرتا ہے اس نے ٹریول پالیسی کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان اس وقت س سیاحت کے اعتبار سے پندرویں نمبر پہ ہے یعنی یہاں پر جو دنیا کے دیگر ممالک ہے وہاں کی ٹورزم کے نسبت پاکستان میں ٹورزم اب بہت زیادہ سستی ہے لیکن شہباز گل صاحب نے اس اس کو یہ جو انڈیکس ہے اس کو پڑے بغیر لوگوں کے سامنے شیئر کر دیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پاکستان کے اندر اس وقت سب اچھے کی رپورٹ ہے اور یہ ٹویٹ آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے جب یہ سوشل میڈیا کا آج کل دورہ جیسے ہی ٹویٹ آتے ہیں تو فوری طور پر اس کے اوپر ایک بیس بھی شروع ہو جاتی ہے اور پھر جب ایسی غلطیاں کرے حکومتی ترجمان وزیراعظم کا معاملے خصوصی تو پھر لوگوں کی طرف سے معافی نہیں ملتی اور پھر ایسی ایسی میمز بنتی ہیں جس پر لوگوں کی جو ذہن ہے اور ان کے اندر جو شرارتیں پائی جاتی ہیں ان کے جو تخلیقی شرارتیں ہیں اس کی داد دینے کو دل کرتا ہے اور ایسے بے شمار میمز آگئے ایک میم جو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا وہ کچھ اس ق اس قسم کا تھا کہ ایک موٹروے کا انٹری یا ایکزٹ پوائنٹ ہے وہاں پہ گاڑیوں کی بہت لمبی کتاریں لگی ہوئی ہیں کلومیٹرز کے اعتبار سے اور اس کے اوپر کسی نے کیپشن لکھا ہے کہ یہ دنیا کے وہ ایک سو چالیس ممالک ہیں جہاں پر پیٹرول پاکستان کی پاکستان کی نسبت مہنگا بکرہ ہے اور یہ لوگ پاکستان میں داخل ہونے کے لیے کتار میں کھڑے ہیں تاکہ پاکستان سے ایک سو چالیس ممالک ہیں جہاں پر پاکستان کی نسبت مہنگا اور یا تو ٹویٹ ڈلیٹ کرنا بنتا ہے یا مازد کرنا بنتی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ حکومت اور ہمارے حکومتی زومہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر سب کچھ بکتا ہے سب کچھ چلتا ہے آپ نے تو صرف فلر چھوڑنا ہے اور پھر لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ تاثر دینا بہت ضروری ہے کیونکہ کل ہی حکومت نے چینی کی نئی قیمت کو تیکیا ریٹیل پرائیس پچاسی روپے کر دی لیکن آج بھی چینی ایک سو دس سو روپے فی کلو عام ریٹیل پرائیس پر مل رہی ہے تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ جو ریٹیل پرائیس ہے اگر اس پر عمل درامہ دینی کرانا تو اس کے بعد پھر باقی سوالی پھر نوٹیفیکیشن کرنا یا ایکس میل پرائیس تیہ کرنا پھر اس کے اوپر جو جی ایس ٹی ہے اس کو ریٹیل پرائیس کے ساتھ لنک کرنے کا کوئی مانی نہیں بن جاتا اور اس کے ساتھ حکومتی ترجمان نے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آہ رپورٹ شیئر کی اور وہ رپورٹ تھی گیلپ سروے کے حوالے سے اور گیلپ سروے کے مطابق آہ تریسٹھ فیصد کاروباری طبقہ جو ہے وہ حکومت کی پالسیوں سے خوش آئی اس پر رنگا کہ دیکھیں حکومتی پالسی ہیں کتنی زبردست کام کر رہی ہیں لیکن اس رپورٹ میں بھی آہ جو سوال پوچھا گئے ان کے جو سوال کیوں کے جو جواب تھے آہ وہ بہت زیادہ اہم تھے کیونکہ آہ سروے میں کہا گیا سروے میں پوچھا گیا آہ کاروباری حضرات سے کہ کیا آپ کو امید ہے کہ پاکستان کے اندر مستقبل میں آہ جو کاروبار کے حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے تو انہوں نے سات پرسنٹ یعنی کہ دس میں سے سات لوگوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ کاروبار کے حالات بہتر ہوں گے اور یقینی طور پر آپ کسی بندے سے پوچھیں گے وہ کہا گا یار اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ گیلپ نے اس کو بھی اس رپورٹ میں شامل کر دیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی رپورٹ کے اندر جو دوسرا نکتہ ہے وہ یہ پوچھا گیا سوال ان سے کہ جناب آپ نے یہ جو ریسنٹ ڈیز ہیں یہ جو دو تین سال عمران خان صاحب کی گممنٹ کو گزرے ہیں اس کے اندر آپ نے اپنے جو کاروبار ہے اس کو بڑھایا ہے یا اپنے کاروبار کو کم کرتے ہوئے ملازمین کی تعداد کو میں کم کیا ہے تو ستاون فیصد لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم نے جو ملازمین ہیں ان کی تعداد کو کم کیا ہے یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ بیروزگاری بڑھ گئی ہے کیونکہ جب تعداد کم ہوگی ملازمین کی تو یقینی طور پر وہ جو بیروزگار ہیں وہ متاثر ہوں گے اور یہاں پر گیلپ نے اس بات کا بھی اطراف کیا کہ پاکستان میں اس وقت جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ لوڈ شیڈنگ ہے کیونکہ مختلف علاقوں میں تین سے ساتھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور یہاں پر بھی حکومتی دعوے جو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہیں وہ کھ کھل کر آ گئے ہیں یہ گیلپ سروے کا جو ان کے اوفیشل ٹویٹر کا جو اکاؤنٹ ہے یہ بھی اس کی تصویر بھی آپ کے سامنے شیر ہو رہی ہے تاکہ آپ اس کو اس کو دیکھ سکیں اور اس کا جائزہ لے سکیں تو دوستو معاملہ یہ ہے کہ کہنے کے جو یہ جو ہاتھی کے دانت ہیں میں جو اس وقت نظر آ رہے ہیں یہ کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں یہ پالیسی کوئی اور بناتے ہیں عمل درامت کسی اور طریقے سے کرتے ہیں اعلان کسی اور طریقے سے کرتے ہیں اور اس کے بعد داد سمیٹھنے کے ل یہ جو انڈیکسز ہیں اس کا سارا لیتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے اس وقت کہ اگر دنیا کے ایک سو چالیس ممالک میں پاکستان سے زیادہ پیٹرول مہنگ ہے تو وہاں پر جی ڈی پی پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے وہاں پر پر کیپٹا پاکستان سے زیادہ ہے وہاں پر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پاکستان سے زیادہ ہے وہاں پر ٹیکس چوری پاکستان سے کم ہے وہاں پر انیمپلائیمنٹ پاکستان سے کم ہے وہاں پر جو حکومتیں ہیں وہ اپنے شہریوں کو لوٹتی نہیں ہے بلکہ اپنے شہریوں کو سہولیات فرام کرتی ہیں وہاں پر بیروزگاری کرنے کے اوپر لوگ خودکشیاں نہیں کرتے وہاں پر لوگ بیروزگار ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کو زندہ نہیں جلاتے وہاں پر حکومتیں خود سوشل ویلفر کے ذریعے اپنی حکومت اپنی جو عوام ہیں ان کا تحفظ کرتی ہیں ان کے تمام استحقاقات کا اس کو گرنٹی کرتی ہیں لیکن یہاں پر ایسی کوئی صورتحال نہیں اور ایسی صورتحال کے اندر اس قسم کے ٹویٹس کرنا پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک سنگین مزاق ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اب بات کرتے ہیں شباہ شریف صاحب کی شباہ شریف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر مضامت اور مفامت کے معاملے کو لے کر ایک تنوکی کیفیہ جاری ہے اور یہ والی خبریں بھی موجود ہیں کہ شباہ شریف صاحب نے اپنی نرازگی کا اظہار کیا تھا جو ازاد کشمیر کی کیمپین ہے اور اب انہوں نے استیفہ کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں استیفہ دے دوں گا اور یہ خبریں ہم نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی آج شباہ شریف صاحب نے اس معاملے پر لب کشائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ آج رات دس بجے ایک ٹی وی کے اوپر ایک ٹی وی کو انٹریو دیں گے اور جو مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج شباہ شریف صاحب اس تمام صورتحال پر کھل کر بات کریں گے اور اپنا جو موقف ہے وہ بیان کریں گے ان کا بیانیاں کیا ہے اور ان کے بیانیاں کی لڑائی کیا ہے اور گرچہ اس حوالے سے وہ دنیا نیوز کے ساتھ انٹریو کے اندر باتیں کھل کے کر چکے ہیں لیکن وہ چونکہ اخبار کو انٹریو تھا لہٰذا لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جناب ان کے موں سے ہم نے یہ والے الفاظ نہیں سنے یہ تو اخبار اپنے طور پر بھی یہ اس قسم کی بات کر سکتا ہے لیکن اب شباہ شریف صاحب نے ایک ٹی وی چینل کو یہ انٹریو دے کر بات کو کھول کر سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا بات ہوتی ہے اگرچہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے اور بار بار سامنے آ رہی ہے کہ شباہ شریف صاحب نے استیفہ نہیں دیا لیکن یہ اس پاملے پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ جب حمزہ شباہ صاحب نے میڈیا ٹاک کی تو اس میڈیا ٹاک کے اندر انہوں نے ایک مرتبہ بھی شباہ شریف صاحب کے استیفہ نہ دینے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی اور انہوں نے اس پر خموشی اختیار کی جس سے پھر نئے سوالات پیدا اور ہیں خاص طور پر شاہد خاکان عباسی صاحب کی طرف سے جو باتیں سامنے آتی ہیں اس کے اوپر بھی مسلم لیگ نون کے اندر وہ حلقہ جو شباہ شریف صاحب کے بہت قریب ہے اس کو خاصے اترازات ہیں کیونکہ کل بھی شاہد خاکان عباسی صاحب کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مریم نواز صاحب اب مسلم لیگ نون کی ایک حقیقت ہیں ایک ریالٹی ہیں اور میں ان کو اپنا لیڈر تسلیم کرتا ہوں لہٰذا ان کے پیچھے ہٹنے کا ان کے خاموش رہنے کا اور ان کا سیاست کے اندر رول ختم ہونے کا کسی قسم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ معاملہ اس سمت کو ظاہر کرتا ہے جو اس وقت مسلم لیگ نون جس ڈگر پر آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر جو ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے اور کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاید خاکان عباسی صاحب کو ممکنہ طور پر اس بات کا اشارہ بھی ملا ہے کہ اگر شباز شریف صاحب غیر جانبدار ہو کر یا مسلم لیگ نون کی صدارت سے استیفہ دے کے گھر بیٹھ جاتے ہیں تو اس صورت میں جو شاید خاکان عباسی صاحب ہیں ان کو مسلم لیگ نون کا صدر بھی بنایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد وہ اگر وہ صدر بن جائیں گے مسلم لیگ نون کے تو وہی قومی سمبلی میں آپوزیشن لیڈر ہوں گے اور مستقبل کے اندر وہی پرائم منسٹر ہوں گے تو ان کے لیے آگے آپشنز بہت زیادہ کھلی ہیں کیونکہ نوازشیف صاحب مریم صاحبہ کی اوپر تو ناہلی کی تلوار لٹک رہی ہے لہٰذا وہ تو اس وقت اقتدار میں آ کر اقتدار میں نہیں آ سکتے لہٰذا وہ جو ایک ترانزیشنل پیڈیڈ ہوگا ممکنہ طور پر جس کے اندر مسلم لیگ نون اقتدار میں آ کے کسی نہ کسی شخصیت کو وزارت عظمہ کی کرسی پہ بٹھائے گی وہ شاید خاکان عباسی صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے لہٰذا شاید خاکان عباسی اپنی جو فیوچر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جو لائن اپ ہے اپنی جو پلٹیکل لائن ہے وہ سیدھی کر رہے ہیں اور وہ اس سمتے میں آگے بڑھیں لیکن شباز شریف صاحب کے لیے یہ معاملہ بہت زیادہ ٹرکی ہے کیونکہ وہ ہٹتے ہیں تو ان کے لیے ایک سیاسی پرابلم ہے اور اگر وہ نہیں ہٹتے تو پھر اندر پارٹی کے اندر ان کے لیے خاصہ ریزنمنٹ موجود ہے اور آج شباز شریف صاحب ان تمام نقاط پر بات کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کا حقیقت تن وہ چاہتے کیا ہیں اور وہ اپنی پارٹی کو کس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں اور کیا وہ استیفہ دیں گے یا استیفہ دیا ہے یا نہیں دیا دیکھتے ہیں وہ اس پر اپنا کیا موقع پیش کرتے ہیں اپنی رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ